مانی منتر جی آپ سے ایک ایسا ہی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے یہاں پر ودوان بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ چکت سامنے اور بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں بہت سارے اچھی اچھی کس طرح سے ہیلتھ کو لے کر کے آگے کیا ایسا سمبب ہو سکتا ہے کہ ایک سرکار کی طرف سے ایک ہیلتھ کاؤنسل بنے جہاں بیٹھ کر کے لوگ ویچار ویمرش کریں کہ کس طرح یہ بیماری ہے اس کے ساتھ کیسے جڑا جائے کیسے اس کے ساتھ ہم کو اس سے ہم دوری پاس سکیں اس کا علاج کیسے ہوگا کیا میسیج ہم سے سکتے ہیں دیشواسیوں کو کوئی ایسا ایک سرکار کی طرف سے ہیلتھ کاؤنسل لگا ہے آپ کے بات صحیح ہے ایک فلیٹ فرم پر آکے کنسلٹیشن کر کے سمائی سمائی پر ہیلتھ کے بارے میں ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو اور وہ ایکسپرٹ لوگوں کے ساتھ ہوئے بہت آوشک ہوتا ہے میں تیرہ چود پندرہ تین دن کے لیے سارے پرتی ورش یہ ہوتا ہے سارے دیش کے سبھی ہیلتھ مینسٹر ہیلتھ ویباگ کے سارے سیکریٹری ایکسپرٹ اینڈ ایمنٹ پرسنالیٹی آف ہیلتھ سیکٹر ڈاکٹرز سائنٹیش سبھی کے ساتھ تین دن بیٹھتے ہیں اور وہاں ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوتا ہے نہیں کیونکہ سرکار کی یوزناؤں کے بارے میں اور سرکاری لیکن اس میں سب لوگ اپنا پریزنٹیشن دیتے ہیں اپنی بات رکھتے ہیں پرت مان ڈیسیز ڈیسیز کا سلوشان بٹھتے ہوئے ڈیسیز یہ سب کے بارے میں بہت ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوتا ہے تو جو ہم لوگ ویوستہ بھی بانائی ہے سب بھی کو کمپائل کر کے اس کے پر چنتن بیٹھک کرنا تو ڈیسی پرتیوارش ایک چنتن بیٹھک کرتے ہیں چنتن بیٹھک میں سب ہی جگہ سے آئے ہوئے بندو پر وچہ ریمش کرتے ہیں اور سب سے پہلی پراتمیک بات ہے دیش کو سمرد کرنا چاہتے ہیں تو دیش کے ناغرک کو سوستہ کرنا ہوگا سوستہ ناغرک سوستہ سوسائیٹی کا نیرمان کرے گا سوست سوسائیٹی سمرود دراشت کا نیرمان کرے گا لاشٹ ویقتی تک ہم کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں فور ایکزمپل ہیلتھ کو کیول سرکار بنی ہے ہماری تو ہم کیول ہسپیٹل کھول دے پورتہ یہ انف نہیں ہے لیکن اس کو ہولیسٹک اپروچ کے ساتھ دیکھنا پڑے گا فور ایکزمپل میں ہسپتال کھول دوں لیکن ڈاکٹر نہ ہو تو نو سال ہوا پہلے ساڑھا تین سو میڈیکل کولیج تھی ابھی سات سو سات میڈیکل کولیج ہو گئے تین سال میں ڈبل ہو گئے کیونکہ مجھے میڈیکل کولیج چاہیے مجھے ڈاکٹر چاہیے تو مجھے ڈاکٹر کی سیٹ بڑھا نہیں ہوگی ایم بی بی ایس کی سیٹ بڑھا نہیں ہوگی کہ ایوال چوپن ازار سیٹ تھی آج ایک لاکھ سات ازار ایم بی بی ایس کی سیٹ ہے میں نے تائی کیا ہے یو جی پی جی دونوں سیٹ سہم ہو جانی چاہیے اور ہیلت سیکٹر میں کومپیکٹ مائنڈ نہیں چلے گا اوپن مائنڈ چلے گا اس لیے کوویڈ کرائیسیز میں ہم نے دیکھا کہ ہماری کمیاں کیا کیا ہے اور ہیلت سیکٹر کو سٹرونگ کرنے کے لیے کیا کرنے کی آوشکتہ ہے تم رکے نہیں ہم نے ہماری گلتیاں کو ڈھونڈی کہ آنے والے پچاس سال میں دیش میں ایسا کوئی پینڈامک آئے تو میرا دیش اس کا سامنا کرنے کے لیے سجھ ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے سکسٹی فور تھاؤزن کروڑ کا نیشنل ہیلت انفرسٹرکچر مشنز لانچ کیا اس سے ہر ڈسٹک میں ون ہنڈڈ کروڑ روپیا کا خرچ کیا جائے گا تاکہ ٹیسٹنگ فیسلیٹی سرکار کی ہو ڈسٹک لیول پر اپیڈیمیولوجی لیب ہو وہاں سے لے کے سٹیٹ اور ریزنل لیول پر ہر ڈسٹک میں ایک سو بیڑ کا ایسا کرٹیکل کیر یونٹ ہو جہاں آکسیزن فلو پرمننٹ ہو جہاں وینٹیلیٹر ہو جہاں آل ٹائپ آف کرٹیکل کیر کی فیسلیٹی ہو ہم نے تائک کیا اور کام چالو کر دیا ویٹ کرنے کا سمجھ نہیں ہے یہ بہت مہتپورن بات ہے اس طرح کی اگر کانسل سرکار کی طرف سے بنے اور کام ہو میں آپ کو بتاؤں کیا ہو رہا ہے میڈیکل فیل میں ایک اور چیز ہو رہی ہے جب سے انٹرنیٹ آیا ہے کوئی بھی بیمار ہوتا ہے نا وہ سیدھا جا کے انٹرنیٹ کو بولے گا بھئی ہم کوئی بیماری کیا علاج ہونا چاہیے اور وہ بتا دیتا ہے انٹرنیٹ صحیح ہے غلط ہے we don't know and i just believe it may be a terrible practice yes you know i mean with all due respect google is not the answer to a doctor and i mean you know so somehow تو ہم کہہ رہے ہیں سر وہ کی اگر اس طرح سے ایک میڈیکل ٹیم بن جائے اور وہ سب جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں وہ سب ریسرچ کر کے رکھتی ہے اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کوویڈ کے سامنے میں کیا ہوا تھا سر اور جتنے بھی مہان ڈاکٹر بیٹھے ہیں what did they do nobody knew in the medical field what to do with this damn disease and wherever there was an incident you know the really fantastic thing that was happening was that each doctor sitting in whichever country he was sharing that information with the rest of the world and the rest of the doctors of the world and they were giving their inputs and this doctor would then study these inputs for that particular patient in that particular region and start treatment تو اس طرح سے اگر ایک مل جول کر کے ایک ایسی سنستہ بن جا سرکار کی اور سے جیسے like a council like a one-health council which then everyone can refer to and even the medical field people وہ لوگ جا کر کے بھی ان سے سلام اشورہ کر سکتے ہیں